اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس چینل پر آڈیو خبریں دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایم بی کم ضائع ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں ہر خبر تازہ ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے یہ محنت کرتے ہیں پلیز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں جاتی اور خبروں کو پلیز پورا سنیے گا آپ کا کتنا وقت لگتا ہے تو چھوٹی سی تو خبر ہوتی ہے ماؤنٹ ایورس کی پیمائش کے لئے چینی ٹیم دنیا کی بلانترین چھوٹی پر پہنچ گئی تریپن افراد پر مشتمل ٹیم مارچ سے اس منصوبے پر کام کر رہی ہے اور روان سال دنیا کے سب سے بلانترین مقام پر پہنچنے والی پہلی ٹیم ہے ایسے وقت میں جب دنیا کرونا وائرس کے باعث مشکلات کا شکار ہے اور ساری سرگرمیاں مانت پڑ چکی ہیں تو چینی ٹیم دنیا کی سب سے انچی چھوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی پیمائش میں مصروف ہے اس سے قبل 1975 اور 2005 میں بھی ماؤنٹ ایورسٹ کی پیمائش کر چکا ہے اور چین دوہزار پانچ میں کیے گئے سروے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی انچائی آٹھ ہزار آٹھ سو چورتالیس اشاریہ تیرتالیس میٹر انتیس ہزار ستارہ فٹ ہے دوسری جانب نیپال پر برطانوی نو بادیاتی سروے کے مطابق اس کی انچائی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر انتیس ہزار آٹھائیس فٹ قرار دیتا ہے ماؤنٹ ایورسٹ پر بھی سیاہوں کو تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت مل گئی غیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق چینی وزارت قومی وسائل کے مائرین پر مشتمل سروے ٹیم ماؤنٹ ایورسٹ کے مائش میں لگی ہوئی ہے چینی میڈیا کے مطابق 53 افراد پر مشتمل ٹیم مارچ سے اس منصوبے پر کام کر رہی ہے اور روان سال دنیا کے بلند ترین مقام پر پہنچنے والی پہلی ٹیم ہے نیپال نے بھی دوزہ ستارہ میں ماؤنٹ ایورسٹ کی دوبارہ پر مائش کے غاز کیا تھا اور یہ کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے تاہم کورونا وائرس کے باعث سروے کی نتائج کے اعلان میں تاخیر کی گئی ہے گزرشتہ برس اکتوبر میں چینی صدر کے دورات نیپال میں اعلان کیا گیا تھا کہ چین اور نیپال ماؤنٹ ایورسٹ کی انچائی کا اعلان مشترکہ طور پر کریں گے خیال رہے کہ گزرشتہ دنوں میں چینی کمنی ہواوے اور چینہ موبائل نے ماؤنٹ ایورسٹ پر ساڑھے چھزار میٹر کی بلندی پر فائیو جی فیفت جنریشن کا ٹاور نصب کیا تھا